بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و حفیت سے ہوں گے کسی بھائی نے سوال کیا ہے شادش حدہ ہے کہ ہم بستری کے بعد کیا شہر اور بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں ان کا اکٹھے غسل کرنا کیسا ہے اور آپس میں شرمگاہ کو دیکھنا یا چھونا کیسا ہے تو یہ شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے وہ ہمیں بتا دیجئے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہر اور بیوی کا کٹھے غسل کرنا بھی کیسا ہے اور آپس میں چھونا اور دیکھنا شرمگاہ کو بھی کیسا ہے تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ سب کے لئے میں نے کہا کہ چلیں ویڈیو بنا دیں آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ مفتی قرام سے جو مولانا صاحب ہوتے ہیں یا مفتی صاحب ہوتے ہیں ان مفتیوں سے نہیں پوچھتے شرماتے ہیں شرم کے مارے جن کے مسئلہ نہیں پوچھتے کہ یہ بات ہی ایسی ہے لیکن اسلام ہمیں کھلی اجازت دیتا ہے آپ کسی چیز کا آپ کو نہیں بتا جو بھی مسئلہ ہے آپ کسی اوہ آثنٹک مولوی سے مولانا صاحب سے عالم سے یا مفتی صاحب سے آپ وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اور بلا جھجک آپ کو نہیں شرمانا چاہیے تو اس بھائی صاحب نے مجھ سے یہ قویسٹن کیا میں نے کہا چلے ویڈیو بنا دے تاکہ جو لوگ نہیں قویسٹن پوچھ رہے مجھ سے تو ان کو بھی اگر یہ قویسٹن کے مائنڈ میں ہے تو ان کو بھی جواب مل سکے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں شوہر اور بیوی غسل یعنی کہ اکٹھے کر سکتے ہیں بلکل جی کر سکتے ہیں شوہر اور بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں غسل بھی کر سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی کہ روایت ہے ان کی وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یعنی کہ حضرت عائشہ اکٹھے ایک ہی برطن میں ہم جو ہے نا وہ غسل فرمایا کرتے تھے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اکٹھے وہ جو ہے نا وہ پانی لیا کرتے تھے ایک ہی برطن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جید جاتے تھے تو اس لیے جو ہے نا وہ اس ایک ہی جو ہے نا برطن میں نہانا یا ایک ہی جگہ پہ کٹھے نہانا غسل کرنا میاں بیوی کے لیے جائز ہے اور دوسرا شرم گاہ کو دیکھنا بھی جائز ہے چھونا بھی جائز ہے حرام نہیں ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی پرہیز کریں عدب کریں تو بہتر رہے گا اولاد نیک پیدا ہوتی ہے اور آپ جو ہے نا وہ نظر بھی آپ کی کمزور نہیں ہوتی اگر آپ جو ہے نا اتنا نہ دیکھیں تو لیکن چھونا دیکھنا جسم کے ہر حصے کو میاں بیوی کے لیے جائز ہے جب نکاح ہو جاتا ہے تو سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی پردہ نہیں رہتا تو یہ دونوں سوالوں کے میں نے اس ویڈیو میں جواب دے دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سب کو اور اس کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائز دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ